hi guys welcome to my channel آج میں آپ کو بوائلر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں بوائلر کے کون کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں اور کس لیے یوز کیا جاتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اس کے جو سپلائی ہے سٹیم جوتی ہے وہ کون سے ڈیزگنیٹڈ ایریا میں جاتی ہے اور کس فارم میں ریٹن آتی ہے اور ریٹن ہونے کے بعد کون کون سے سٹیجز سے پاس ہوتی ہے اور سب کچھ بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بلور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ییلو کلر کے پائپ یہ ہے کہ ہمارے گیس لائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس پہ سولین ایڈ والو لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا سولین ایڈ والو ہے جو کہ ہمارے جو اگنیشن پروسیس میں جو مین جو گیس سپلائی کی جاتی ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی لائن جو ہماری آؤٹ ہو رہی ہے یالو پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سولین ایڈ وال لگا ہے جو کہ ہمارے فلیم جو کہ پہلے سب سے پہلے ہمارا فلیم آن ہوتا ہے جسے پائلٹ بولتے ہیں پائلٹ فلیم وہ آن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو مین گیس جو ہوتی ہے وہ ریلیز ہوتی ہے اور سب سے پہلے ہمارا جو ہیٹ یعنی کہ جو ایگنیشن پروسیس کے لئے آپ کو جیسے معلوم ہے تین فیکٹر کا ہونا ضروری ہے ایگنیشن پروسیس کے لئے جن میں سے ایک اکسیجن ہے ہیٹ ہے اور فیول ہے جو کہ ہوا کو جو بلور کے تو انٹیک کیا جاتا ہے اکسیجن حاصل کی جاتی ہے جبکہ گیس کو ایزا فیول اور فلیم کو ایزا ہیٹ ٹیک ہے ایگنیشن پروسیس کے لئے سب سے پہلے ہم اکسیجن کو اس بوائلر مین ٹیک کرتے ہیں اور پھر ہمارا پائلٹ جو ہے وہ آن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارا پروسیس چلنے کے بعد پھر اس کے بعد مین جو گیس ہے وہ ایس پر ہمارے جو بوائلر کے سیٹ پوائنٹ ہے اس کے حساب سے ریلیز ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا سا کنٹینر ہے اس میں آلریڈی اس بڑے کنٹینر میں آلریڈی پانی فیل ہوتا ہے جو کہ ہمارے آہ فلوٹ سوچ اور آہ فلوٹ سوچ کے تروں آہ کنٹینویسلی مونیٹر ہوتا ہے اور پمپ آٹو موڈ پر ہوتے ہیں جو کہ کنٹینویسلی کمانڈ آہ حاصل کرتے رہتے ہیں اگر ہمارا جیسے ہی پانی کا لیول لو ہوتا ہے فوراں فیل آپ کر دیتے ہیں اور اس میں نارمل پانی کو انٹر نہیں کیا جاتا ہے جیس جبکہ جو ہمارا کنڈنسیٹ لائن جو کہ ریٹرن لائن ہوتی ہے سٹیم لائن کی اوسی کو آہ 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 ڈیفرنٹ پروسس سے پاس کرنے کے بعد دوبارہ اس بوائلر کے ٹینک میں انٹر کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آہ یہ ایک اس کا کنٹرول پینل ہے اور اس پہ ایک پریشر گیج لگی ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے آہ سٹیم کا جو ہے پریشر آہ مریٹر کرتی ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا کیا پریشر چل رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ٹینک ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں آہ نیچے باٹم میں پانی ہوتا ہے اور جبکہ ٹاپ پر سٹیم ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے دو لائن آٹ ہو رہی ہیں جو کہ ایک سٹیم لائن ہے جبکہ دوسری جو ہمارا اگزاوس ہے اگزاوس چیمنی ہے جی ویورز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اگنیشن پروسس سٹارٹ ہو گیا ہمارا پریشر لو ہونے کی صورت میں جو ہمارا کٹ ان آہ کٹ ان تھا کٹ ان پریشر تھا اس میں ہمارا جو بوائلر اپریٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ہے اکسیجن انٹیک کرتا ہے ہمارا بوائلر آہ سوری ائر بلور جو ہے وہ رن کرتا ہے اور ائر پریشر کو آہ ائر پریشر کو انٹیک کرتا ہے اس بوائلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا جو ہے آہ فلیم جو ہے وہ آن ہوتا ہے جو پائلٹ ہوتا ہے وہ آن ہوتا ہے ہے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے ائر پریشر انٹریز ہوتا جا رہا ہے جو ہے ہے جو ہمارا سوری ایٹ وال ہے گیس کا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آن ہوتا ہے یہ ہماری گیس جو ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے مین سولینائٹ والز سے اور ہمارا 29% اوپن ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کتنی گیس ریکوائیڈ اور کتنے پریشور جو ہے ڈاؤن ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہمارا اگنیشن پروسس ہے اور اس کے بعد آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں پانی ہے جو کہ بائل ہو رہا اور سٹیم میں کنورٹ ہو رہا اور ہمارا کنٹینویسلی پریشور جو ہے انکریز ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا اس کا سیٹ پوائنٹ جو ہے 9.7 بار ہے اور جو ہم نے سیٹ پوائنٹ رکھا ہے تو سیٹ پوائنٹ جو ہے 10 بار ہے اور کرنٹ پریشور آپ دیکھ سکتے ہیں 9.8 ہے جیسی ہمارے اس سسٹم میں 1 بار کا ڈیفرنس آتا ہے ہمارا بوائلر سٹارڈ ہو جاتا ہے اور اگنیشن پروسس سٹارڈ ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیس ہماری مین سولینائٹ والز سے پاس ہوتی بھی اگنیشن چیمبر میں جا رہی ہے اور اگنیشن پروسس چل رہا ہے جو کہ واتر کو بوائل کر اور سٹیم میں کنورٹ کر رہا ہے اور جیسی ہمارا سیٹ پوائنٹ ریچ کر جائے گا اور یہ بوائلر آٹومیٹکلی شٹ آن ہو جائے گا اور اگنیشن پروسس ستم ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں آل موسٹ ہمارا ٹین بار ہو گیا ہے مینر سے ڈیفرنس آتا ہے اس کے دوران ٹین پوائنٹ سمتنگ ہو گا تو ہمارا جو ہے آہ کٹ آف ہو جائے گا بوائلر اگنیشن پروسس سٹاپ ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اے پریشر جو ہے اس میں ملی بار میں ہوتا ہے جو کہ کنٹینویسلی آہ کم زیادہ ہو رہا ہے ٹری ملی بار کے اراؤنڈ ہے فائرنگ ریٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکسی تری پرسنٹ آہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو پریشر ہے آل موسٹ مینٹین ہو چکا ہے اور یہ ٹین پوائنٹ ٹری بار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا شیٹ ڈاؤن ہو چکا ہے مین اگنیشن بند ہوگی گیس یو ہے ہمارا سولین ایڈ وال ہنڈر پرسنٹ آہ کلوز ہو چکا ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایئر پریشر انکریز ہو چکا ہے جو کہ آہ نیکسٹ اگنیشن کے لیے اکسیجن کو سٹور کر رہا ہے اور ہمارا جو سیٹ پوائنٹ ہے ایئر پریشر کے لیے وہاں پہ ریچ کرنے کے بعد ہمارا جو ایئر بلوڑ ہے وہ بھی آف ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھرٹی فائیف میلی بار پر جا کر شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پریشر جو ہے ٹین پوائنٹ ٹری بار ہو چکا ہے اور ہمارا جو سٹیم سٹ پوائنٹ ہے ریچ ہو چکا ہے اس وجہ سے اب ہمارا جو اگنیشن پروسیس ہے وہ بند ہو چکا ہے آپ اس کے اوپر کلک کر کے پوری ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں گراف میں بھی حاصل کر سکتے ہیں سب کچھ 99% بھی حاصل کر سکتے ہیں ہر چیز کی آپ ڈیٹیل حاصل کر سکتے کہ فیول ہمارا کتنے پرسنٹ آہ سرف کیا جا رہا ہے 수가 رہا ہے گراف میں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور پریشر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کرنٹ پریشر کے ایکچول اور سیٹ پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گراف کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ چینج بھی کر سکتے ہیں سب انفرمیشن آپ یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں سے سب پیرامیٹرز آپ چینج کر سکتے ہیں آپ کو اس کے دوسرے فیچرز کے بارے میں بتاتا ہوں جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوائلرز سے آپ دیکھ سکتے ہیں دو لائنز آؤٹ ہو رہی ہیں جو کہ موسٹ رائٹ سائیڈ پہ جو کہ اگنیشن کے دوران جو سموک پرڈیوس ہوتا ہے اس کو اگزاست کرنے کے لیے اگزاست ڈیکٹ لگائی ہوئی ہے جبکہ آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں موسٹ لیفٹ سائیڈ پہ یہ ہمارا جو سٹیم لائن آؤٹ ہو رہی ہے سٹیم لائن آپ دیکھ سکتے ہیں مین سٹیم لائن ہماری یہاں پہ آتی ہے یہ مین ہیڈر میں کنیکٹ ہوتی ہے ہمارے پاس دو بوائلر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو بوائلر کی جو سٹیم ہے ادھر آکے کنیکٹ ہو رہی ہے مین ہیڈر میں اور گئر ٹوالو لگے ہوئے ہیں مین ہیڈر سے آکے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے جہاں پہ ہماری ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرس لائن جو ہے موس لفٹ سائیڈ پہ لانڈری کی طرف جا رہی ہے اور جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مین ہیڈر سے لائن آؤٹ ہوئی ہے سٹین سپلائر پائپ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کلوری فائر میں جا رہی ہے اور آپ کلوری فائر میں کیسے یوز ہوتی ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو لنک مل جائے گا آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو میں اس کی رٹن لائن کی طرف بتاتا ہوں جو کنڈنسیٹ رٹن ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے آپ کو کلوری فائر کے بارے میں بتاؤں گا آپ لینک میں ویڈیو آسل کر سکتے ہیں کلوری فائر سے کنڈنسیٹ سب سے پہلے کہاں آتی ہے آپ کو بتاتا ہوں جی ویڈیویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری رٹن لائن آ رہی ہے یہ کلوری فائر سے ہی آ رہی ہے رٹن لائن آتی ہے ہماری جو کنڈنسیٹ رٹن جو کنڈنسیٹ ہو جاتی ہے۔ سٹیم سے کنڈنسیٹ میں کنڈوارڈ ہونے کے بعد ہمارے پاس کنڈنسیٹ ٹینک ہوتا ہے ہمارے کنڈنسیٹ ٹینک میں آتی ہے کنڈنس ٹینک میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹمپریٹر ڈیکریز 원 کی ہوجاتا ہے اس کا ٹمپریٹر والموس این ایسا ٹرح لیکن ڈیکری صنیز سہم ٹھول اس پینل سے ہم جو ہے اس کا ٹمپ رنس ٹینک میں جو پمپس لگے ہوتے ہیں ان کو منٹر کرتے ہیں کیا 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 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سے ایک لائن آؤٹ ہو رہی ہے اور یہ ہماری جو ہے قرنصی ہٹرینیٹ آرنا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹینک میں جا رہی ہے اس کو فیڐ Wowtر ٹینک بالہ چمن کریں اس والا ٹینک میں جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹاپ سے جا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپننگ سے ہوبی ہے بڑی سی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پولڈ واتر جو ہے وہ بھی شامل ہو رہا ہے فلٹر ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں water feed tank اور اس کا آپ temperature بھی دیکھ سکتے ہیں almost 45 degree کیونکہ ہمارا condensate کا جو ہے اتنا temperature ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم steam line بھی in کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ close رہتی ہے normal condition میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جو ہے ہمارا pressure آپ دیکھ سکتے ہیں zero ہے normal condition میں off ہوتی ہے requirement پہ depend کرتا ہے اگر ہمیں چاہیے اس جو ہے feed water tank سے feed water tank سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری steam line ssp کے پیچھے ایک line ہے جو کہ out ہو رہی ہے یہاں سے out ہونے کے بعد ہماری boiler میں enter ہوتی ہے boilers کی جو ہے pumps جو ہیں ان pumps میں enter ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں pumps میں enter ہو رہی ہے اور اس کے بعد pumps جو ہیں ہمارے tank level کو continuously monitor کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ out ہو رہا ہے impeller سے out ہو رہی ہے line اور دونوں line کے درمیان umble پیپ فرسے فرسے پیلی ویسے چیزے واو خاز سے زیادہ ہو جاتا ہے 300000 سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو back wash کرتے ہیں اور اس صورت میں ہمارا water جو drain ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی پی لکھاوا drain pipe یہ drain pipe ہمارا جو ہے ادھر سے out ہوتا ہے boiler میں سے boiler میں سے out ہونے کے بعد ہمارا جو ہے یہ جو جاتا سب سے پہلے enter ہوتا ہے ہمارے blow down whistle میں enter ہوتا ہے blow down whistle میں enter ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں ہمارا drain pipe out ہوتا ہے یہاں سے یہاں سے out ہونے کے بعد جو ہے یہاں سے out ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے ڈرینیج کی طرف چلے جاتا ہے اور ڈرینیج میں یہ ڈرین کر دیا جاتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرین پائپ آ رہا ہے اور جو ہم boiler کو water feed کرتے ہیں وہ ڈوزنگ سسٹم کے ساتھ connected ہوتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کے آہ chemical use کیا جاتے ہیں تاکہ جو اس کا ٹینک ہے وہ ڈیمیج نہ ہو پروزن سے save رہے اور آہ long life ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ filter بھی لگے ہیں so viewers یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بہت سا knowledge ملا ہوگا آپ کو اس سے related آپ کو کوسچن ہے تو آپ سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں اس information کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اور میرے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا thank you for watching do share with your friend don't forget to subscribe my channel thank you have a good day